بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمين وصلاة و السلام علیکم یا رسول اللہ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہاں ناظرین اکرام آج میں آپ کے لئے کچھ ایسی معلومات فراہم کرنے جا رہا ہوں کہ بہت دنوں پہلے سے یہ باتیں جو کہ بہت زیادہ مشہور ہو چکی تھیں کہ شاید اس سال حج نہیں ہوگا یہ بہت مشہور ہو چکا تھا لیکن الحمدللہ اللہ نے اپنا کرم کیا کہ اس سال حج ہوگا اس سال حج کن قوائد و زوابط کے تحت ادا کیا جائے گا وہ میں آپ کو ایک پار بتا دیتا ہوں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے اس سال صرف ایک ہزار افراد کو حج کرنے کی اجازت دی گئی ہے سعودی حکام نے اس منفرد حج کے لئے اس خصوصی قوائد و زوابط کا اعلان کیا ہے نمبر دو ہے کہ حاجیوں کو آب زمزم کے کونے سے پانی براہ راست پینے کی اجازت نہیں بلکہ پانی خصوصی بوتروں میں دیا جائے گا نمبر تین شیطان کو مارنے کے لئے جو کنکریاں فراہم کی جائیں گی انہیں پہلے سٹریلائز یا جراسیم سے پاک کیا جائے گا نمبر چار ہے ہمارے پاس کہ خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی نمبر پانچ جبکہ حاجیوں کو سماجی فاصلہ رکھنے کے قوانین کا احترام بھی کرنا ہوگا نمبر چھے اور تمام ترف رائز کی ادائیگی کے دوران چہرے پر ماسک پہن کر رکھنا پڑے گا نمبر ساتھ حاجیوں کو اپنی جائے نماز بھی خود ساتھ لانی ہوگی یہ ان چند قوائد و ثوابت میں شامل ہیں جن کا سعودی حکام نے پیر چھے جولائی دوہزار بیس کو اعلان کیا تھا اسلامی عقائد کے مطابق اگر مالی صورتحال اور صحت اجازت دے تو مسلمان کے لئے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے گجستہ برس دنیا بھر کے دائیس میلین سے زیادہ مسلمانوں نے حج کا فریضہ ادا کیا تھا اس سال البتہ تاریخ میں پہلی مرتبہ حج اتنے محدود پر مانے پر ہو رہا ہے نمبر نو ہے ہمارے پاس اس سال صرف ایک ہزار کے قریب اور وہ بھی صرف سعودی شہری حج کر سکیں گے یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی بھی گیر ملکی حج ادا نہیں کر پائے گا سعودی حقام نے بتایا کہ ستر فیصد آزمین حج بیرون ملک مقیم سعودی شہری ہوں گے بکیہ تیس فیصد سعودی سرزمین پر رہائش پذیر ملکی شہری ہی ہوں گے نمبر دیس ہے ہمارے پاس قائد و ضابط کے اتحق بیرون ملک مقیم جن سعودی شہریوں کو اجازت دی جائے گی ان کی عمریں بیس سے پچاس برس کے درمیان ہونا لازمی ہے یہ بھی لازم ہوگا کہ انہوں نے اس سے قبل کبھی حج نہ کیا ہو حاجیوں کو حج کی ادائیگی سے قبل اور اس کے بعد دو مرحلوں میں کرنٹینہ میں بھی جانا پڑے گا دونوں مواقع پر ان کو کرونا ٹیسٹ بھی کریا جائے گا افسوس کی بات یہ ہے کہ ناظرین اکرام یہ صرف اور صرف یہ سا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ ان سعودی حکام اور سعودی لوگ جو ہیں جن کے ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیت اللہ شریف میں کانا کعبہ میں مسجد نوی میں بھی کرونا کا حملہ ہوگا خوددارہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ سے توبہ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں مساجد میں نہیں آسکتے افسوس کہ اسی طرح ہمیں حج کے لیے بھی صرف اور صرف سعودی شہریوں کو ہی حج کی اجازت دی گئی ہے باقی تمام مسلمان اس سال چونہتے ہیں